ہلو دوستو نمستی سوشری کال اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب میں ہوں تارہ اور آج میں لیکی آئی ہوں آپ کے لئے کو ریاکشن ویڈیو تو آج اس ویڈیو پر میں ریاکٹ کرنے والی ہوں اس کا ٹائٹل ہے بلیک ہول is the new glory of اللہ تو انجینئر محمد علی مرزا کا یہ بیان ہے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے بسیکلی آج سے تقریباً سو سال پہلے 1915 کے اندر 1915 میں البرٹ آئینسٹائن جو انسانی ہسٹری میں چند بڑے آپ سمجھ لیں فیزکس کی فیلڈ کے لوگ ہوئے ہیں ان میں سے ایک ہیں 1879 میں یہ پیدا ہوئے اور 1921 میں انہیں نوبیل پرائز بھی دیا گیا فیزکس کی فیلڈ میں اور 1955 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کا وہ جملہ بڑا مشہور ہے ریلیجن آپ کو وہ علم دیتا ہے جو knowledge of unseen اور وہ ظاہر ہے کہ revealed knowledge creator کی طرف سے آتا ہے دوسرا acquired knowledge ہے جو science کا علم ہے revealed knowledge وہی کا علم ہو یا acquired knowledge science کا علم the knowledge obtained through observations and experiments یہ دونوں لازموں ملزوم ہے تو religion without science science without religion is lame and religion without science is blind religion science کے بغیر اندھی ہے religion کو سمجھنے کے لیے آپ کو science سمجھنی پڑے گی اس لیے دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں ایک ہزار سے زیادہ آیات جو ہیں نا وہ science کی فیلڈ سے related ہیں جس کو ہم science کے physical phenomena of nature کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے یعنی جو مظاہر اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر physical event کی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ایک ہی وضاحت ہے کہ یہ کسی کی مرضی سے ہو رہا ہے science صرف physical laws کے ساتھ deal کرتی ہے جو قانونِ قدرت ہیں اللہ کے بنائے ہوئے انہی laws کو use کر کے science humanity کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے کوئی law خود سے produce نہیں کر سکتی وہ پابند ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے law of buoyancy رکھا ہے پوتِ اچھال اس کو science use کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بحری جہاز جو ہیں سمندروں میں چلتے ہیں اور ہوائی جہاز اب آبے لیکن law of buoyancy تو اللہ کا بنائے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائے اگر law of buoyancy اگر ارشمیدس نے بتایا تو اس نے discover کیا ہے ارشمیدس creator نہیں ہے اس law کا discover کرنے والے ہیں science جب کوئی چیز discover کرتی ہے تو بعض اوقات لوگوں کو یہ وسوس آتا ہے science نے کوئی کارنامہ کر لیا science تو صرف discovery کر لی ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے یہ ایک discovery ہے لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ یہ تبدیلیاں آتی ہیں science اس کو discover کرتی ہے لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا انڈا creator نے بنایا تو discovery سے ہمیشہ آپ ہر step اللہ کی طرف تہہ کر رہے ہیں یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا اللہ نے جتنے physical phenomenon of nature discuss کی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں reveal ہو رہی ہیں الحمدللہ اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہے تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا تو انہوں نے اس وقت mathematically یہ چیز proof کی تھی کہ کائنات کے اندر یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا یہ ان کا یہ concept تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ mass concentrate کر جائے اور اس کا volume almost zero negligible ہو تو اس mass کے اندر gravitational force قوت کشش سکل جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں یہ میں glass جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا اوپر نہیں جائے گا اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے تو اس کی ایک طاقت ہے جسے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر کی acceleration ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا mass کائنات میں کہیں exist کرتا ہو کہ اس کا volume تو almost zero ہو لیکن اس کا جو mass ہے وہ وہاں پہ intense mass ایسا concentrate کرے تو اس کی gravitational force اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڈپ کر لے گی جس طرح ایک vertex کرتا ہے black hole ایک خلائی vertex ہے جس طرح سمندری بھاور ہوتے ہیں جن میں بڑے بڑے بہری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں چکر کھا رہا ہوتا ہے کوئی بھی چیز کے crease بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے vertex ہو سکتے ہیں جہاں پہ concentrated mass exist کرتا ہو اور وہ gravitational force اتنی ہوگی کہ even light بھی اس میں enter ہونا تو وہ بھی escape نہیں کر سکتی جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور absolute constant ہے آئنسٹین نے تو یہ بھی کہا نہ time constant ہے نہ mass constant ہے speed of light یہ constant ہے لیکن وہ بھی اس سے escape نہیں کر سکتی ہے اور speed of light آپ کو پتہ ہے کتنی ہے 300,000 یعنی تین لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ ہوئی روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے ایک لاکھ 86,000 میل فی سیکنڈ یا تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ زمین کا circumference 40,000 کلومیٹر ہے یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے ساتھ چکر کار سکتی ہے اس لئے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ما پہ جاتے ہیں یہ اتنے لاکھ نوری سال وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے ون لائٹ یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ تیہ کرتی ہے وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں مصدہ 60 اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں تو آج ہم بلیک ہول کے پر بات کر رہے ہیں تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کونسپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا پھر سائنٹس نے اس پہ کام کرنا شروع کی آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بارل تین چار سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی آٹھ ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بارل ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں اور یہ فیزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے تو سر یہ تو کرییشن ہے نا جی اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کرییٹر ہے سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نوہاو دیتی ہے جو پیچھے ویل آف کرییٹر ہے ویل آف گارڈ ہے تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا کہ سائنس ویڈاوٹ ریلیجن از لیم اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس از بلائن تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاکی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں اس طرح سے ایک جس طرح سورت الباقیہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْتَعْلَمُونَ عَظِيمُ میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستاریں ڈوبتے ہیں اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ لیٹ کیے کہ ستاروں کی ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہول ہیں جہاں پہ پوری پوری کیکشائیں غائب ہو جاتے ہیں میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں میرا موقع یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں کسی مسئلے میں اور ان کی جو اتنی ابزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے وہ اپنی اگر ٹھیک تھے آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہے ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا سَنُرِهِمْ آیاتِنَ فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے خدا کی ذات حق ہے تو یہ ہر آنے والا زمانہ ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے دیتا میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس تو صرف ڈسکور کر رہی ہے زللہ کس طرح آتا ہے ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربس ہے اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربس کون کرتا ہے اس کا ٹائم پیویڈ کونڈ ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتے ہیں it is physical phenomenon of nature اور physical phenomenon of nature کے بیچے یہ تو خدا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کائنات میں ہونے والی ہر چیز موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزات کے عادی ہو چکے ہیں اگر کسی شخص نے یہ ابزرب نہ کیا ہو کہ چوزہ انڈے میں سے نکلتا ہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اور پوری زندگی انڈہ کھاتا رہے اسے ایک دن بتایا جائے اتنے خوبصورت چوزے اور مرگیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں وہ کہے گا میں نے دھڑڑوں دفعہ توڑا ہے اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزہ بن سکے یہ مانداری سے بتایا ایسا ہوگا کہ نہیں یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا یہ اس میں سے نکلا ہے وہ کہتا ہے یہ ہر اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے وہ درخت تو اتنا بڑا ہے یہ تو اتنا سا ہے وہ تو چھے عرب گناہ بڑا ہے لیکن ہم آدھی ہیں آپ پھولوں کو دیکھیں اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانے گا مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں فروٹ کو دیکھ لیں کائنات کی ہر چیز ایک موجزہ ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم چند موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں اس لئے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا موجزہ ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا موجزہ ہے مردہ تو وہ پڑھی ہوئی علاج وہی زندہ ہو رہی ہے نا چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینہ دے نہیں نہیں دور دور تک اس میں سے ایک لیس دار مادہ ہے آپ وہ لیس دار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ائر کے اندر لے ہیں پھر آپ اس میں سے چوزے کی چونچی کو ایک بنا کے بتا دیں ابھی تو ہم انڈہ بنانے کے لیے کسی کو کہہ نہیں دیں انڈہ تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو یہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں اس میں ہمارا ایٹیچوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شنافت کریں قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گسیڑنے کی کوشش نہ کریں کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا ہم بھی کوشش کرتے ہیں جو قریب پر ہی وہ بات کر دیتے ہیں اتر ویس مجھے بھی ساری باتیں پتا ہیں جو جو لوگ کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں اصل چیز یہ ہے کہ ہر فیزیکل فنومن آف آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشان دائی کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں ان کی ڈیٹیس تو چھوڑی تھے ہمیں تعریف بھی نہیں میں نے کئی دور بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی ہیں 250 ارب ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری مل کیوئے ہے جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں جن میں سے ایک سورج یہ ہے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں اور ایک ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا 25 سے 30 سال چاہیے ایک ارب گنتی گننے کے لیے 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے آپ 86400 سیکنڈ ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بگنے تو آپ ایک لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے اور 25 سال تک گنتے رہے تو ایک ارب ہے تو 300 ارب سورج ادھر ہے اور اس طرح کی 2500 ارب گلیکسیز اسی لیے سائنٹس کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں سٹارز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اتنی بڑی کائنات ہے سر کوئی میجن نہیں کر سکتا اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر وہ سب سے بڑی بات ہے کائنات خالی بنائی نہیں بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چلی نہیں سکتی اتنی بیلنس ہے آپ کو اندازہ نہیں یہ پوری پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہے اور کوئی سٹارز دوسرے سے نہیں ٹکراتا جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں سر آج تک ہمارے باوجداد میں سے کسی نے سورے کہ سورج نہ نکلا ہو کبھی نہیں ایسا سن اس ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالی نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کرتی ہے پچھلے پندرہ عرب سال سے ویڈ رسپیکٹو زمین ظاہرہ سورج تو نکلتا ہے یا غروب تو نہیں ہوتا ویڈ رسپیکٹو زمین سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے پندرہ عرب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹومک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے اس طرح کے تین سو عرب سورج ہیں یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی دو سو پچاس عرب گلیکسیز ہو رہا ہے انبیلیوی بلیٹ ہے اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کی ہے ابھی اسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے اور یہ زمین زمین کی اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر بیس لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ٹو میلین سپیشیز یعنی اگر آپ گننا شروع کریں انسان گھوڑا گدہ کوہ چیل مرگی اس طرح آپ سپیشیز نبتات اور ایوانات کی گنے نہ ان کی سپیشیز کی تداد بیس لاکھ ٹو میلین ہے پھر ایک ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں انسان ہی سات آٹھ عرب ہیں زمین پہ صرف حشرات الارض انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں آٹھ عرب کے قریب انسان ہر بندے کو کہا جائے بیس بیس کروڑے لے لو کیڑے تو اس سے زیادہ کیڑے کوئی تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے یہ تو ناختم ہونے والا ڈیٹا ہے اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے فیلالہ ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی نے آگئی ہے کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رہیمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے خیر ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے کوئی شک نہیں ہے بالین چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ایکوائیڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی موڈرن ایج میں ہیں قرآن ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہے کہ موڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیشنی چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے تو اس کا تعلق مسلمان یہ کافر ہونے سے نہیں ہے ایفرٹ کے ساتھ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتے ہیں باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعرف کرنا چاہیے کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولے کہ یہ پاک یا بے عیب یہ حیران کن نہیں ہے حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا جس نے اسے ایک کرییشن ایکس نہیلو کیا عدم محض سے وجود بخش ہے تو خدا کا تعرف ان چیزوں سے ہوتا ہے تو میں یہی اس کے پر میسیج دوں گا کہ بلیک ہول کی ڈسکروری آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی نئی شان کل یو من ہوا فی شان یہ آپ کے پر خورتے ہیں ٹھیک ہے سبحان اللہ امیزنگ ویڈیو اور بہت اچھے سے پوری ویڈیو کو سمجھایا اور بہت پار میں بول چکی ہوں کہ جو مرزا صاحب ہے وہ بہت اچھی ویڈیوز سائنس اور دھرم کو ساتھ میں لے کے بناتے ہیں بہت کچھ کلیئر ہو جاتا ہے اس سے اور جو لوگ گوڑ کو مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کے لئے پرفیکٹ ویڈیو ہے ان کو دیکھنی چاہیے اور میں تو یہی کہوں گی کہ امیزنگ امیزنگ ویڈیو تھی سائنس کو لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں اور اس وجہ سے گوڑ کو نہیں مانتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں کلیئر بتایا گیا ہے کہ سائنس جو ہے صرف ڈسکور کرتی ہے لیکن اس کا جو کریٹر ہے وہ گوڑ ہے ہم اپنی باڈی کو دیکھ لیں اس کے اندر کتنے سارے اورگنز ہیں جو ہارٹ ہے وہ الگ کام کر رہے ہیں تو اس کو کوئی انسان بنا نہیں سکتا کبھی بھی کسی کی کڈنی خراب ہو جاتی ہے ہارٹ خراب ہو جاتا ہے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے تو اس کو سائنس بنا نہیں سکتا ہے یہ صرف گوڑ نے بنایا ہے اور سوچنے والی باتیں ہیں بہت مجھا آیا ویڈیو دیکھیں تو یہ تھی آج کی ریاکشن ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آئیے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں نیکس کسی ویڈیو میں ٹیل دین باب بائے